ہائے گائز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو ای ایم ڈی بی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ای ایم ڈی بی کیا ہوتی ہے اور کہاں پہ ہوتی ہے آپ کی جتنی بھی ای ایم ڈی بی ہو یا ایم ڈی بی ہو والوی روم کے اندر ہوتی ہے اور ای ایم ڈی بی میں اور ایم ڈی بی میں کیا ڈیفرنس ہے وہ آپ کو آج بتاؤں گا میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں یہ آپ کے پاس ایک ای ایم ڈی بی ہے ای ایم ڈی بی میں آپ کے پاس ایک ایسی بی لگا ہوا ہے جو کہ مین انکمر ٹرانسفارمر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جبکہ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور ایسی بی لگا ہوا ہے جو کہ آپ کا جنریٹر جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ایسی بی جو ہے نارمل کنڈیشن میں آف ہوگا اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں دیجیٹل میٹر کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس کنٹرولر یونٹ لگا ہے جو اس کو ہم ایٹی ایس بولتے ہیں آٹومیٹک ٹرانسفر سو جی الیکٹرونک ڈیوائس ہے جو کہ آپ کے ٹرانسفارمر کی پاور فیلیر ہونے کی صورت میں آپ کے جنیٹر کو آن کر دیتا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی آپ کا ٹرانسفارمر آف ہوگا تو آپ کی جو ایٹی ایس پینل ہے اس کو کمانڈ مل جائے گی کہ آپ کی ٹرانسفارمر کسی بھی وجہ سے ٹرپ ہو گیا تو یہ فوراں آپ کے جنیٹر کو سٹارٹ کر دے گا اور آپ کا جو ٹرانسفارمر کا اسی بھی ہے وہ آف ہو جائے گا اور جنیٹر کا اسی بھی سیم ٹائم پہ آن ہو جائے گا اور آپ کا لوڈ جو ہے وہ جنیٹر کے ثروف فیڈ کیا جائے گا اور جیسے ہی آپ کی پاور بیک ٹو نارمل آتی ہے جیسے کہ ٹرانسفارمر آپ کا بیک ٹو نارمل آئے گا سیم ٹائم پہ آپ کا ایسی بی جو جنریٹر کا وہ آف ہو جائے گا اور ٹرانسفارمر کا ایسی بی آن ہو جائے گا یہ دونوں ایسی بی جو ہوتے ہیں آپ پس میں الیکٹریکلی اور میکینیکلی انٹر لاک ہوتے ہیں آپ ایک بریکر کو آن کریں گے دوسرا آٹومیٹیکلی آف ہو جائے گا اور یہ مینویلی بھی ایک دوسرے سے انٹر لنک ہوتے ہیں اور انٹر لاک ہوتے ہیں اور الیکٹریکلی بھی دونوں سیچویشن میں یہ ایک دوسرے سے سیم ٹائم پر کبھی دونوں اون نہیں ہوں گے دونوں میں سے ایک ہی اون ہوگا اور آپ کو اپ ڈی بی کی طرف لے کے جاتا ہوں ڈی بی میں کیا ہوتا ہے جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپ ڈی بی کے پاس آگئے ہیں اپ ڈی بی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی ایسی بی نہیں ہے ایکسٹر ایسی بی نہیں ہے جس کے ساتھ جنیٹر کننیکٹ ہو اپ ڈی بی میں صرف وہی لوڈ کنیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ نارمل نارملی یوز کیا جاتا ہے اگر ان کے سو پاور فیلیر تو ہمیں اس لوڈ سے اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا تو اس میں جنریٹر کی کوئی سپلائی نہیں ہے صرف ایک نارمل ایسی بھی لگا ہوا ہے جو کہ ہمارے ٹرانسفارمر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور آگے ہمارے ایس ایم ڈی بیز کو فیڈ کر رہا ہے اور ان کے سو پاور فیلیر تو ہم اس اس ایسی بی کو کسی بھی جنریٹر کے ساتھ فیڈ نہیں کر سکتے ہمارے پاس ایک option مجود ہے وہ کیا option ہوتا ہے ہمارے پاس بس کپلر ہوتا ہے ہم بس کپلر کو یوز کرتے ہوئے اپنے اس ٹرانسفارمر کے لڈ کو دوسرے ٹرانسفارمر پر شفٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک option مجود ہوتا ہے یہ ایم ڈی بی کے لیے جبکہ اس ایم ڈی بی کے لیے ہمارے پاس بیک سیٹ پر جنیٹر لگا ہوتا ہے یہ آپ کو مینویلی اپریٹ کرنا پڑتا ہے بس کپلر کو جیسے آپ کا ایک ٹرانسفارمر آف ہو جاتا ہے یا ٹرپ ہو جاتا ہے تو آپ اس اے سی بی کو آف کر کے ریک آؤٹ کر کے آپ اپنا جتنا بھی لوڈ ہے اس ٹرانسفارمر سے کنیکٹڈ ہے جو کہ ٹرپ کیا ہے اس کو آف کریں گے اور اس کے بعد آپ بس کپلر کو ان کریں گے بس کپلر کو ان کرنے کے بعد ون بائی ون آپ آپ اپنے لوڈ کو آن کریں گے اور سب سے پہلے آپ یہ کلکولیشن کرنی ہوتی آیا کہ ہمارا جو ٹرانسفارمر ٹو ہے وہ اس لوڈ کو بیئر کر پاتا ہے کہ نہیں یہ چیز کو دیکھنا چاہیے اور آپ کو واپس ای 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 ڈی بی کے پاس لے کے جاتا ہوں سو ای 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 ڈی بی دیکھ سکتے ہیں آپ ای 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 ڈی بی کے ساتھ ہمارا وہ لوڈ کنیکٹ ہوتا ہے جو کہ ان کیس آف پاور فیلیر ہمیں تب بھی ٹوانٹی فور سیون جس کی ضرورت ہوتی ہے بلڈنگ میں جیسا کہ لفٹ ہوگی ہمارے پاس کوئی بھی ایلیویٹر ہے جو کہ گیسٹ ایریا میں ہے اور بہت ضروری ہے اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے ای 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 ڈی بی کے ساتھ اور ای 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 ڈی بی فیڈ کی جاتی ہے ای 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 بی کے ساتھ تو ان کیس پاور فیلیر آپ کی جو لفٹ ہے وہ چلتی رہے گی جیسے کہ آپ کی بلڈنگ میں موجود وارٹر سپلائے پامس ہوگئے اس طرح کی جتنی بھی مین چیزیں ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے جیسے کہ آپ کا سینٹرل بیٹری سسٹم ہو گیا یو پیس سسٹم ہو گیا یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری ای 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 بی سے فیڈ کی جاتی ہیں اور اس طرح کی جتنی بھی اور مزید چیزیں ہمارے پاس بلڈنگ میں جو ہوتی ہیں جن کے بغیر ہمارا آپریشن بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتا ہے وہ سب ای 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 بی کے ساتھ کننیکٹڈ ہوتی ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت اللہ شکریہ بہت اللہ شکریہ